حضرات ایک ضرور اعلان سن لیں مسجد کے بیلی کا بل چالیس ازار آیا ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس میں مدد کریں میں نے یہ کچھ پیسے جمع کی ہوئے تھے آپ یہ لے جائیں اور مسجد کے بل کے لیے جمع کروا لیں کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد کو پیسے دینے کی یہ امام مسجد نے تو ڈراما بنا رکھا ہے مسجد کے نام پر لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے ایسے تو نہ بولیں وہ ہمارے امام ہیں وہ ہم سے جھوٹ کیوں بولیں گے تم نہیں جانتی امام کو جب میں نے آخری دفعہ مسجد کی تعمیر کے لیے پیسے دیئے تھے تو امام صاحب نے اپنے کاموں میں خرچ کر دیئے تھے اچھا جیسے آپ کی مرضی میں کیا کہہ سکتی ہوں جی امام صاحب اسلام علیکم مسجد کا بیلی کا بل بہت زیادہ آگیا ہے اور اتنے ہمارے پاس فنڈ نہیں جس سے ہم ادا کر سکیں آپ اس ملک رئیس آدمی ہیں میربانی کر کے کچھ ہلپ کر دیں امام صاحب ابھی پچھلے جمعہ پر ہی تو میں نے آپ کو دس ہزار روپیہ دیا تھا وہ کدھر ہے جی وہ تو جمعہ پر جو خطیب آتے ہیں وہ ان کو دے دیتے صرف دو ہزار بچ گئے اور مسجد کے بلی چالیس ہزار روپیہ آگیا ہے یہ لے امام صاحب طیب صاحب صرف سو روپیہ امام صاحب محلے میں اور بھی بہت سارے گھر ہیں وہ آپ کی مدد کر دیں گے کترے کترے سے دریاں بھرتے ہیں اب کیا سارا دریاں مجھ سے ہی بھریں گے امیر میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا جی امام صاحب حریعت ہے مسجد کی بل کے چندہ کٹھا کر رہا ہوں آپ نے اعلان تو سنا ہوگا جی میں نے سن لیا تھا جب آپ نے اعلان کر دیا تھا تو میرے گھارانے کی کیا ضرورت تھی میں نے سوچا آپ کو خود چل کر نہ آنا پڑے اس لئے میں آپ کی طرف آ رہا تھا کچھ مربانی کریں آپ مدد کر دیں مادرت امام صاحب میرے اپنے گھر کا پچاس ہزار بھی لا گیا ہے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا دیکھ لیا تم نے امام صاحب میں اتنی اکڑ ہے کہ انہوں نے آج آزان ہی نہیں دی چندہ مانگنے کے لئے ان کے پاس ٹائم ہے اور آزان دینے کے لئے نہیں تو آپ چلے جائیں مسجد اور جا کر آزان دے دیں کیا ہوا مینہ جی بجلے کا بل کیوں اٹھایا ہوا ہے یہ مسجد کا بل ہے لوگوں سے چندہ کٹھا کر رہا ہوں لیکن کوئی بھی مدد نہیں کر رہا کیا ہو گیا ان لوگوں کو اپنے اویاشوں کے لئے تو ان کے پاس پیسے ہیں اللہ کے گھر کے لئے کوئی پیسے نہیں ہیں اللہ ہدایت دے گا ان لوگوں کو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے میں نماز پڑھانے چلتا ہوں پانی کیوں نہیں آرہا امام صاحب کدھر ہے چندہ لینے کے لئے تو بھاگے بھاگے آتے ہیں اور مسجد کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کیا امام صاحب بجلی کے بل کے لئے تو آپ نے چندہ لے لیا تھا یہ بجلی کدھر ہے پنکھے کیوں نہیں چل رہے طیمیان بجلی والا نے مسجد کا میٹر کاٹ دیا ہے کیا صحیح صحیح اس کا مطلب آپ نے بل ادا نہیں کیا اور سارے پیسے جمع کر کے اپنے جیب میں رکھ لی ہوں گے یہ لیجئے چندہ جو صرف آپ نے سو روپے جمع کر آیا تھا اور مسجد کا بل چالیس ہزار تھا چلیں تکبیر پڑھیں مسجد کی ذمہ داری صرف امام مسجد کی نہیں ہوتی بلکہ ہر اس شخص کی ہوتی ہے جو اس مسجد کے قریب رہتا ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنے لئے پیسے جمع کرتے ہیں وہیں کچھ پیسے مسجد کے نام پر رکھ لیں تاکہ کل کسی امام کو گھر گھر نہ جانا پڑے مسجد پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کریں اور ہمارے پیچ کو فالو بھی کر لیں شکریہ